بسم اللہ الرحمن الرحیم پارٹن امران سیریز مصنف مزہ کلیم ایم اے شاندار انداز میں سجی ہوئے کمرے میں صوفے پر ایک ورزیشی جسم اور دمیان قد کا آدمی بیٹھا ہوا تھا اس کے جسم پر سیار رنگی چمڑے کی جیکٹ اور جینز کی چوس پتلون تھی اس کے سر کے بال گھنگ ریالے تھے اور چہرہ بڑا اور بھرا بھرا سا تھا پشانی فراخ اور آنکھیں روشن تھی یہ سواکن تھا ملیک ایجنسی کا اس وقت سب سے تیز ذہین اور فال ایجنٹ وہ صوفے پر بیٹھا ہوا ایک رسالے ہاتھ میں پکڑے اسے پڑھنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑھے ہوئے فون کی گھنٹی بجھٹھی اور سواکن نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس سواکن بول رہا ہوں سواکن نے کہا اوپیک سے ریچرڈ بول رہا ہوں دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی تو سواکن بھی اختیار چونک پڑا اس کے چہرے پر حیرت کی تاثرات اُبھر آئے تھے یس کیا بات ہے کیوں فون کیا ہے سواکن نے کہا تمہارے دشمن کا تعلق پاکیشیا سے ہے نا ریچرڈ نے کہا ہاں کیوں سواکن نے اس بار چونک کر پوچھا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا مجھے چیف نے ابھی کال کر کے کہا ہے کہ چند پاکیشیایوں کا ایک گروپ ہابرٹ پہنچ رہا ہے میں ان کی بھرپور مدد کروں اور انہیں جو کچھ آئیے وہ میں انہیں مہیا کروں ظاہر ہے کہ میں نے حامی بھڑ لی ہے لیکن پاکیشیایوں کا سن کر مجھے یاد آ گیا کہ تم نے بھی مجھے کہا تھا کہ پاکیشیای دشمن یہاں پر آ رہے ہیں اس لئے میں نے سوچا کہ تمہیں کال کر کے بتا دوں کہ اب تم کیا چاہتے ہو ریچرڈ نے کہا کیا مطلب تم کیا کہنا چاہتے ہو سواکر نے کہا میں کھل کر بات کر دوں تو بہتر ہے تمہیں معلوم ہے کہ میرا تعلق اوپیکس سے ہے اور اوپیکس کے چیف کی بات ماننا میری ڈیوٹی میں شامل ہے اور اس صورت میں مجھے ان پاکیشیایوں کی بھرپور مدد کرنا پڑے گی جبکہ میں نے تم سے نہ صرف وعدہ کر رکھا ہے بلکہ تم سے پیشگی رقم بھی لے رکھی ہے کہ ان پاکیشیایوں کے معاملے میں تمہاری مدد کروں گا اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں چیف کی بات نہ مانوں اور تمہاری مدد کروں تو چیف نے مجھے گولیوں سے اڑا دینا ہے اور اگر تمہاری مدد نہ کروں تو مجھے وہ بھائی رقم بھی واپس کرنا پڑے گی اور مزید رقم سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے اس لئے تم کوئی درمیانی راستہ نکالو ریچرڈ نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا کس قسم کی مدد تم سے وہ چاہتے ہیں سواکر نے پوچھا ابھی تو معلوم نہیں ہے البتہ چیف نے کہا کہ وہ مجھ سے رابطہ کریں گے ان کے لیڈر کا نام پرنس ہے ریچرڈ نے کہا ٹھیک ہے تم ان کی پوری پوری مدد کرو تاکہ تمہارا چیف تم سے راضی رہے لیکن جب ان کی مدد ہو جائے تو مجھے فون کر کے تفصیل بتا دینا اس طرح تم بھی فارغ ہو جاؤ گے اور میں ان کے ساتھ بھی آسانی سے کھیل لوں گا اور تمہیں تمہارا معافضہ بھی مل جائے گا بلکہ ساتھ ہی انعام بھی سواکر نے کہا ٹھیک ہے یہ اچھا راستہ ہے دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو سواکر نے کریڈل دبایا اور پھر ٹوپن آنے پر اس نے ٹیوزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دی رابرٹ بول راؤں رابطہ قیم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی سواکر بول راؤں رابرٹ سواکر نے کہا یز بوس دوسری طرف سے موت دبانا لہجے میں کہا گیا اوپیکس کے ریچرڈ کو جانتے ہو تم اس سے تمہاری میرے ساتھ ملاقات ہوئی تھی سواکر نے کہا یز بوس دوسری طرف سے کہا گیا اس کی نگرانی کرو اس انداز میں کہ اسے اس کا احساس نہ ہو سکے اور اگر ہو سکے تو اس کے کسی ایسے خاص آدمی کو خریب لو جو تمہیں اس کی فون کولوں سے آگا کر سکے سواکر نے کہا لیکن بوس کس قسم کی نگرانی کرنی ہے ہم نے رابرٹ نے کہا پاکشیائی ایجنٹوں نے اوپیکس کے چیف سے رابطہ کیا ہے تاکہ آنگ اس کی تنظیم ان کی مدد کر سکے اور چیف نے ریچرڈ کو ان کی مدد کے احکامات دے دیئے ہیں ریچرڈ نے میرے ساتھ بات کی ہے میں نے اسے کہا ہے کہ وہ ان کی مدد کرتا رہے لیکن پھر مجھے تفصیل سے آگا کر دے لیکن ریچرڈ انتہائی لالچی آدمی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ دولت کے لالچ پر ان سے مل جائے اس لئے ان کی نگرانی ضروری ہے تاکہ ہمیں ویسے بھی اس گروپ کے بارے میں معلومات مل سکیں اور ہم فوری طور پر ان کا خاتمہ کر سکیں ورنہ ہمیں سویچرڈ کے ریمو کرم پر ہی رہ جائیں گے سواکر نے کہا لیکن بوس ہم تو ہابرٹ میں داخل ہونے والے ہر آدمی کی چیکنگ کر رہے ہیں ہم خود ہی ان لوگوں کو چیک کر لیں گے روبرٹ نے کہا یہ اوپیکس بحری اسمنگلنگ کا دھندہ کرتی ہے اس سے رابطے کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ کسی لانچ یا اسٹریمر وغیرہ کے ذریعے ان آدمیوں کی روپ میں پہنچ جائیں اور ہم انہیں ایرپورٹ یا شہر میں ہی تلاش کرتے رہ جائیں سواکر نے کہا اوہ یس بوس آپ واقعی انتہائی گہرائی میں سوچتے ہیں روبرٹ نے کہا تم فوراں تمام انتظامات کرو کیونکہ یہ لوگ کسی بھی وقت یہاں پر پہنچ سکتے ہیں سواکر نے کہا یس بوس دوسری طرف سے کہا گیا اور سواکر نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا چن لگوں تک وہ بیٹھا سوچتا رہا پھر سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیا یس رابطہ قائم ہوتے ایک مردانہ آواز سنائی تھی سواکر بولوں کیلی ہابرٹ سے سواکر نے کہا اوہ سواکر تم کیا ہو رہا ہے دوسری طرف سے انتہائی بے تکلفانہ لہجی میں کہا گیا پھر الحال تو امران اور اس کے ساتھیوں کا انتظار ہو رہا ہے لیکن مجھے ابھی ابھی اطلاع میں لیا ہے کہ امران نے یہاں ہابرٹ کی ایک بحری سمگلنگ میں ملوث پاور سائل اور طاقتور تنظیم اوپیکس کے چیف سے رابطہ کیا ہے اور اس چیف نے یہاں ہابرٹ میں اوپیکس کے نمائندے ریچرڈ کو حکم دیا ہے کہ وہ امران اور اس کے ساتھیوں کی پوری پوری مدد کرے میں نے پہلے ہی ایسی تنظیم کو کور کر کے رکھا تھا اور یہ ریچرڈ چون کے بہت لالچی آدمی ہیں اس لئے میں نے اسے صرف اچھی خاصی دولت دے کر پیشگی خرید لیا تھا بلکہ اتنی دولت بعد میں دینے کا وعدہ بھی کیا ہے اس لئے اس نے مجھے اس بارے میں خود آگاہ کیا گو کہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے اس بارے میں ساتھ ساتھ اطلاع دیتا رہے گا اور میں نے بھی اس کی نگرانی کے احکامات دے دیئے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ امران کو ایسا چکر چلانے میں کامیاب ہو جائے کہ وہ ہابرٹ کی بجائے براہ راست پارٹن پہنچ جائے اس لئے میں نے تمہیں کال کر دیا ہے کہ تمہیں ہر لحاظ سے الرٹ رہنا سواکر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا یہاں کی فکر مت کرو یہاں ایسے انتظامات کیے گئے ہیں کہ کوئی انسان تو کیا مکھی بھی پارٹن میں داخل نہیں ہو سکتی کیلی نے جواب دیا اوکے بہرحال میں نے تمہیں آگا کرنا ضروری سمجھا باقی مجھے مکمل یقین ہے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ ہابرٹ میں میرے ہاتھوں ہوگا سواکر نے کہا تمہیں چیف برٹن نے کہہ تو دیا ہوگا لیکن میں بھی تمہیں بتا دوں کہ اگر تم نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو معمولی سی محلت بھی دے دی تو یہ لوگ الٹا چکر چلا سکتے ہیں اس لئے کسی پوچھ گچ کسی انکوائری وغیرہ کے چکر میں مت پڑنا ورنہ الٹا تمہیں ہی نقصان ہوگا کیلی نے کہا پہلے چیف نے مجھے اس بائے میں بڑا طویل لیکچر دیا ہے اب تم دے رہے ہو بہرحال فکر مت کرو سواکر کے ہاتھوں سے تو روحیں بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں نکل سکتی سواکر نے مسکراتے ہوئے کہا تو دوسری طب سے کیلی بھی اختیار ہز پڑا اوکے وشو گوڈ لک کیلی نے کہا میری طب سے تمہیں لی بھی یہی دعا ہے گوڈ بائی سواکر نے کہا اور ریسیور لگ دیا یہ ہو یا چیف دونے سے اس طرح خوفزدہ ہیں جیسے وہ انسان ہی نہ ہو نونسنس سواکر کو محتاطرینے کا کہا جا رہے ہیں سواکر کو سواکر نے ریسیور رکھا قدرے گسیلے لہجے میں بربڑاتے ہوئے کہا اور پھر میز پر رکھا ہوا رسالہ اٹھا کر اس نے دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا ہابرٹ اٹلی کا ایک ساحلی شہر تھا اور اس کے بعد ملک اٹلی ختم ہو جاتا تھا اور بہیرہ روم کا آغاز ہو جاتا تھا البتہ ہابرٹ کی بندرگاہ بہیرہ روم کی طرف واقع ہونے کی بجائے بہیرہ ایڈریارٹک کے سمت واقع تھی جبکہ پارٹن اور لیزبن دونوں جزیرے بھی بہیرہ ایڈریارٹک میں ہی واقع تھے بہیرہ ایڈریارٹک کی سمت ایک سمت یوگسلاویہ تھا جبکہ دوسری طرف اٹلی تھا لیکن ان جزیروں پر قبضہ طویل عرصے سے اس ٹروم کا ہی چلا آ رہا تھا ہابرٹ خاصا پرانا شہر تھا اور اس سے ملحقہ ایک دوسرا شہر تورنٹو تھا عمران اور اس کے ساتھی اس وقت تورنٹو کے ایک ہوتل کے کملے میں موجود تھے وہ گریٹ لینڈ سے بذریہ جہاز اٹلی کے دارالحکومت پہنچے تھے اور وہاں سے ٹرین کے ذریعے وہ تورنٹو میں داخل ہوئے تھے عمران نے گریٹ لینڈ میں اپنے ساتھیوں کی مدد سے بہیرہ ایڈریارٹک اور بہیرہ روم میں کام کرنے والے بحری اس مگلنگ میں ملوث سب سے طاقتور اور باوسائل تنظیم اوپیکس کے چیف سے رابطہ کیا تھا اور چیف نے عمران کو دوستوں کی وجہ سے ہابرٹ میں اپنے اسسسٹنٹ کو عمران اور اس کے ساتھیوں کی پوری پوری مدد کرنے کے احکامات دے دیئے تھے اور عمران نے بھی فون پر ریچرڈ سے خود بات کر لی تھی گوکر ریچرڈ نے عمران سے بار بار اسٹرال کر کے پوچھا تھا کہ وہ کس فلائٹ سے ہابرٹ پہنچے گا تاکہ وہ ان کا استقبال ائرپورٹ پر خود کر سکے لیکن عمران نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ خود اس سے اوپیکس کلپ کی معرفت رابطہ کر لی گا ریچرڈ اوپیکس کلپ کا مالک اور جنرل منیجر تھا اور یہ کلپ بھی اوپیکس تنظیم کا ہابرٹ کا گھر تھا عمران نے گیٹ لینڈ میں یہ اپنے ساتھیوں کو سب تفصیل بتا دی تھی کیونکہ بقول اس کے ان کے پاس وقت بے حد تھا اور ان کے مقابل ایکریمیا کی بلک ایجنسی کو اتارا گیا تھا اس لئے عمران کے بقول وقت کم تھا اور مقابلہ سخت لیکن اس کے باوجود عمران گیٹ لینڈ سے براہی را سہابرٹ جانے کی بجائے اس انداز میں تورنٹو پہنچا تھا اور اس نے وہاں ہوتل میں کمرے لے لیے تھے سب ایکریمین سیاہوں کے روپ میں تھے عمران صاحب ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وقت بہت کم ہے اور دوسری طرف آپ ادھر ادھر خواہ مخواہ وقت ضائع کر رہے ہیں یہاں تورنٹو میں رہائش رکھ کر مزید وقت ضائع کرنے کا فائدہ ہم براہی را سہابرٹ پہنچ کر وہاں سے پارٹن پہنچ جائیں سب ادھر نے کہا عمران سے مقاطب ہو کر کہا اور باقیدہ اخبار میں اشتہار دے دیا جائے کہ جس میں حوصلہ ہو وہ ہمارے سامنے آ جائے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا سب ادھر ٹھیک کہہ رہا ہے تم واقعی وقت ضائع کر رہے ہو جولیا نے سب در کی حمایت کرتے ہوئے کہا میں تو پوری زندگی ضائع کر رہا ہوں تم وقت کی بات کر رہی ہو میری عمر کے نوجوانوں کو دیکھو کس طرح ناچتے لہراتے پھیر رہے ہیں اور مجھے دیکھو چند پیسوں کی خاطر اپنی جان جوکوں میں دالے اے مکو کی طرح پھیر رہا ہوں اگر میں اس ساری سیکرٹ ایجنٹ کا دمچھلہ نہ لگا ہوتا تو میں کسی شاندار آفیس میں بیٹا خوبصورت سی لیڈی سیکریٹری کے ساتھ گپ شپ لگاتا اسے رات کو کسی اچھے سے ہوتل میں کھانا کھلا تھا اور چھٹی والے دین اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر ساحل سمندر پر تفریق کرتا کہ آخر بیوی بچوں کا بھی حق ہوتا ہے عمران کی زبان رواہ ہو گئے اور سب بے اختیار ہس پڑے تو تم چھوڑ دو یہ سیکرٹ ایجنسی اور جا کر کہیں ملازمت بھی کر لو اور شادی بھی تمہیں کس نے رک رکھا ہے بات نہ ہو سکے عمران صاحب میں سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں سفدہ نے جولیا سے بات کرتے کرتے عمران سے مخاطب ہو کر کہا میں بھی سنجیدگی سے ہی بات کر رہا ہوں لیکن میری سمجھ میں تنویر کی سنجیدگی نہیں آتی کیوں انتہائی سنجیدگی سے میرا اور جولیا کے درمیان ہٹی بنا ہوا ہے جوان جہان آدمی ہے کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے اپنی زندگی عیش و عشت میں گزار سکتا ہے عمران بھلا کہاں اتنی آسانی سے بعض آنے والوں میں اسے تھا میرے بارے میں کوئی بات مت کیا کرو میرے لئے اتنی صدایی کافی ہے کہ چیف نے تم جیسے احمق کو مستقل لیڈر بنا کر ہمارے سروں پر چڑھا رکھا ہے اس لئے میری کوئی بات نہ کیا کرو تنویر نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا عمران صاحب جب ریچرڈ سے بات ہو چکی ہے تو پھر واقعی آپ کو ہابرٹ پونٹنا چاہیے تھا تاکہ کام کو آگے بڑھائے جا سکے کیپٹن شکیل نے کہا تاکہ ہم پکے ہوئے پھلوں کی طرح سواکن کی جھولی میں جاگی رہیں مسئلہ تو یہی ہے کہ تم صرف اپنی ناک کی سید میں دیکھنے کیا دی ہو جبکہ مجھے بطول لیڈر تمام امکانات کو سامنے رکھنا پڑتا ہے اور تنویر کا خیال ہے کہ مجھے لیڈر بنا کر چیف نے اسے سزا دی ہے جبکہ میرا خیال ہے کہ چیف نے مجھے سزا دینے کے لیڈر بنا دیا ہے کہ تم سب تم مزے سے سیک کرتے رہو اور میں تمہاری حفاظت کے لیے صحیح رات اور سارا دن سوچتا رہتا ہوں عمران نے مو بناتے ہوئے کہا تو آپ کا خیال ہے کہ ریچارڈ اپنے چیف سے غداری کرے گا کیپٹن شکیل نے حیرت بھری لہجے میں کہا میں نے اس کی لہجے اور اس کی بیچینی سے یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ وہ بہت لالچی آدمی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ سواکن نے پہلے ہی اسے کرپشن پر قائل کر رکھا ہوگا اس لئے ہو سکتا ہے کہ ریچارڈ کو اس نے کور کر لیا ہو بہرحال یہ ایک امکان ہے اور مجھے امکانات کو مدر نظر رکھنا پڑتا ہے بنا سیکرٹی جنسی کی گاڑی منظر تک نہیں مہت سکتی عمران نے کہا عمران کی بات درست ہے واقعی ایسا ہو سکتا ہے دوسروں کے بولنے سے پہلے تنویر بول پڑا تو سب اس طرح تنویر کی طرف دیکھنے لگے جیسے اس کی عمران کی اس طرح حمایت پر انہیں انتہائی حیرت ہو رہی ہو تمہارا بھی کچھ نہیں پتا ہوتا کبھی مخالفت پر تل جاتے ہو اور کبھی حمایت پر سبدر نے مسکراتے ہوئے کہا میں جو درست سمجھتا ہوں وہ کہہ دیتا ہوں مجھے اس سے غرض نہیں کہ یہ کسی کی مخالفت میں جاتا ہے یا کسی کی حمایت میں تنویر نے سپارٹ سے لہجے میں کہا تو اب کیا پروگرام ہے تمہارا جولیا نے کہا پروگرام تو اس وقت ہی بن سکتا ہے جب سبدر خودبائی نکاح یاد کر لے اس سے پہلے کیسے بن سکتا ہے عمران نے کہا تم مخواس سے باز نہیں آوگے وہاں گریٹ لینڈ میں بھی تم نے یہی حرکت کی تھی کہ ہمیں اس طرح کملے سے نکال کر تم نے کام کیا اور اب بھی شاید تم یہی چاہتے ہو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم تم پر بوجھ بن چکے ہیں میں چیف سے بات کرتی ہوں جولیا نے انتہائی جھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون کی طرف ہاتھ بڑھا دیا میس جولیا ہم اس وقت میشن سپورٹ کے قریب ہیں اور ہمارے مقابل بلیک ایجنسی ہے جس کے پاس انتہائی جدی ترین مشینری ہوتی ہے اس لئے یہاں سے چیف کو کی جانے والی کال ہمارے لئے عذاب بھی بن سکتی ہے اور آپ خود جانتی ہیں کہ چیف نے آپ کو کیا جواب دینا ہے سفدر نے کہا تو جولیا نے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا تو پھر اسے سمجھاؤ کہ یہ بکواز نہ کریں جولیا نے اسی طرح جھلائے ہوئے لہجے میں کہا لیکن پھر اس سے پہلے کے مزید کوئی بات ہوتی دروازے پر دستک کی آواز تنائی دی اور وہ سب چونک پڑے ییس کمین امران نے انچی آواز میں کہا تو دروازہ کھلا اور ایک نوجوان مقامی لڑکی اندر داخل ہوئی ڈسٹرپنس کی معافی چاہتی ہوں پرنس کے نام خصوصی پیغام ہے بوس ریمزے کا اس لئے مجھے خود یہاں پر آنا پڑا ہے میرا نام میگی ہے آنے والی نے دروازے سے آگے بڑھتے ہوئے کہا آئیں آئیں مجھے آپ کا انتظار تھا چلیں آپ کا مسکرہ کر تو بات کرتی ہیں وہ نئیاتوں سوائے جھلاہٹ کے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا امران نے مسکرہتے ہوئے کہا تو جولیا نے بیختیار ہونٹ بھینچ لی جبکہ سبدر اور کیپٹن شکیل دونوں مسکرہ دیا جبکہ تنویر پہلے کی طرح خاموش اور لا تعلق انداز میں بیٹھا رہا شکریہ کیا میں یہ پیغام سب کے سامنے دورا دوں میگی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا آپ اتمنان سے بات کریں مس میگی یہ سب متعلقہ افراد ہی ہیں امران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا بوس ریمزے نے پیغام دیا ہے کہ بلیک ایجنسی کے سواکر نے ہاربرٹ کے تمام ہوتلوں میں ایسی مشینری نصب کرا دی ہے کہ میک اپ کے باوجود وہاں پہنچنے والوں کو چیک کیا جا سکتا ہے ہر ہوتل میں موجود ایک کمرے میں اس کا آپریشن انگ سرسکشن قائم کیا گیا ہے اس کے علاوہ بندرگاہ اور ائرپورٹ پر بھی ایسے جدید کیمرے نصب ہیں جو میک اپ کو چیک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہاربرٹ کے ایک معروف گروپ ریزان کی امداد بھی حاصل کر لی گئی ہیں اس کے آدمی پورے ہاربرٹ میں پھیلے ہوئے ہیں اور یہ معمولی ساتھ شک پڑھنے پر گولی چلا دیتے ہیں ان کے پاس بھی انتہائی جدید مشینری موجود ہیں بوس ریمزے نے کہا ہے کہ وہ اوپیکس کے ریچرڈ نے بھی سواکر سے کئی بار ملاقات کی ہے میگی نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا یہ سواکر نے تھیرا کہا ہے عمران نے سیتا اتمنان بھائی لہجے میں کہا وہ ہاربرٹ کی ایک رہائشی کولونی ریمبو کی کوٹی نمبر آٹھ میں موجود ہیں اور وہاں اس کا پورا سیکشن موجود ہیں اور وہ لوگ گھر لہا سے مسلح بھی ہیں اور ان کے پاس ایسی مشینری بھی ہے جس کی مدد سے وہ خلائی سیارے کے ذریعے ہاربرٹ جزیرے کی چیکنگ کر سکتے ہیں میگی نے جواب دیا ریمزے نے یقینا سواکر کا حلیہ معلوم کیا ہوگا عمران نے کہا تو میگی نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے حلیہ دورا دیا گوٹ شو میری طلب سے اپنے بوس کا شکیہ ادا کر دینا عمران نے کہا تو میگی اٹھی اور سلام کر کے دیزی سے واپس مڑی اور کمر کا دروازہ کھول کر باہر چلی گئی یہ تو واقعی بہت خطرناک جال ہے جولیا نے کہا ہاں اس لئے میں یہاں پر رک گیا تھا ریمزے یہاں کا ایک معروف آدمی ہے لیکن اس کا گروپ ہاربرٹ میں بھی موجود ہیں اور تم نے دیکھا کہ ریمزے نے کس طرح ساری تفصیل معلوم کر لی ہیں عمران نے کہا لیکن ہمیں ہاربرٹ میں تو نہیں رکنا ہم نے تو پارٹن پہنچنا ہے جولیا نے کہا ہاربرٹ کے ساتھ ساتھ انہوں نے پارٹن میں بھی بلیک ایجنسی کے ایجنٹ پہنچائے ہوئے ہیں اور وہاں بھی ظاہر ہے کہ انتہائی ہائی الٹ قسم کے انتظامات کیے گئے ہوں گے اور پارٹن میں پہنچنا ہی اصل مسئلہ بنا ہوا ہے لانچ یا اسٹریمر ہاربرٹ سے ہی مل سکتے ہیں ہلیکپٹر ویسے ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس واقعی وقت بہت کم ہے اگر ہم ہاربرٹ میں سواکن اور اس کی گروپ سے ٹکرا گئے تو ہفتہ ہمیں ویسی لگ جائے گا اور اسرائیلی پاکشیائی ایٹویں تنصیبات کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پہ مشن تو کیا سب کچھ ہی ختم ہو جائے گا عمران نے کہا آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن کیا اس کا حال یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھے سوچتے رہیں اور وقت تیزی سے گزرتا رہے سب در نے کہا میں یہی سوچ رہا ہوں کہ کسی طرح ہاربرٹ میں داخل ہوئے بغیر براہی راہ سپارٹن پہنچا جائے اس لئے میں نے اوپیکس کی مدد حاصل کی تھی لیکن اب ریمزے کی طرف سے اطلاع کی بعد ریچرڈ والا معاملہ بھی ختم ہو گیا عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا عمران صاحب سب سے پہلے تو ہمیں ان کیمرو سے بچنا ہے اس کی بعد اگر ہم براہی راہ سواکن کے اڈے میں داخل ہو جائیں یا اسے میزائلوں سے تباہ کر دیں تو ہاربرٹ ہمارے لئے اوپن ہو جائے گا اگر آپ کے اس بارے میں ہی چاہت ہو تو آپ یہاں رہیں میں اور تنویر یہ کام کر لیتے ہیں سب در نے کہا یہاں بات ہے اس بار تمہیں سب سے زیادہ بیچینی ہو رہی ہے عمران نے مسکراتے میں کہا مجھے وقت کے ضائع ہونے کا انتہائی شدت سے احساس ہو رہا ہے سب در نے کہا اوکے تو پھر ایسا ہے کہ تنویر والا ایکشن دیا جائے براہ راست حملہ کیا جائے اور ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر آگے بڑھا جائے عمران نے کہا تو تنویر کا چہرہ بے اختیار چمک اٹھا پیری گوڈ یہ ہوئی نہ بات تنویر نے مصرد بھری لہجے میں کہا اور اس کے ساتھی باقی ساتھیوں کے چہروں پر بھی اتمنان کے تاثرات ابر آئے کیونکہ انہوں نے محسوس کیا تھا کہ عمران اب واقعی ایکشن کے موڈ میں آ گیا ہے عمران نے فون کے نیچے لگا ہوا بٹن پریس کر کے سے ڈائیکٹ کیا اور ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیا اور پھر آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا رمزے بول راؤں دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی پرنس آف ڈھم بول راؤں عمران نے کہا اوہ آپ ایک منٹ میں فون محفوظ کر لوں دوسری طرف سے چونکر کہا گیا اور پھر لائن پر خاموشی چھا گئی ہیلو پرنس چنلہ موباد رمزے کی آواز سنائی دی کیا بات ہے رمزے تم بہت محتاط ہو پہلے بھی تم نے فون کرنے کے بجائے مہگی کو پیغام دے کر بھیجا عمران نے کہا پرنس تورنٹو میں بھی بلیک ایجنسی کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں اور اگر انہیں آپ کے ساتھ میری رابطے کا علم ہو گیا تو میری لئے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اس لئے میں محتاط ہوں رمزے نے جواب دیا ٹھیک ہے تم نے اسلاح اور ہیلی کوپٹر کا بندوبست کر لیا ہے یا نہیں عمران نے کہا تو اس کے ساتھی بے اکتیار چونک پڑے جی ہاں ہو گیا رمزے نے جواب دیا کبھی ہمارے والے کیا جائے گا اور کہا عمران نے کہا ایک گھنٹے بعد آپ تورنٹو کے شمال مشکل کی علاقے میں موجود ذریعی فارم راستور پہنچ جائیں وہاں میرا آدمی رسل موجود ہوگا آپ اپنا نام اسے بتائیں لیکن پرنس اس کے بعد آپ نے ہم سے رابطہ نہیں رکھنا کیونکہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ خلائی سیارے کی مطل سے بلیک ایجنسی نے ہابرٹ اور بہی رائے ایڈریارٹک پر آنے والی تمام تیاروں اور ہیلیکوپٹروں کو چیک کرنے کا انتظام کر رکھے ہیں اور ان تیاروں اور ہیلیکوپٹروں سے کی جانے والی یا ریسیو کی جانے والی ٹرانس میٹر کالوں کو بھی وہ منیٹر کر رہے ہیں ریمزے نے کہا تم فکر نہ کرو ہم پیچھے مڑ کر دیکھنے کے ویسی قائل نہیں ہیں امران نے کہا اوکے ریمزے نے اتمنان بھڑے لہجے میں کہا تو امران نے اس کا شکیہ ادا کر کے ریسیور رکھ دیا اس کا مطلب ہے کہ آپ ہیلیکوپٹر میں براہی را سپارٹن پہنچنا چاہتے ہیں سبدہ نے کہا ہاں ہابرٹ میں واقع ہم ملج جائیں گے امران نے کہا لیکن اگر انہوں نے ہیلیکوپٹر کو فضا میں ہی تباہ کر دیا تب جولیا نے کہا تو کیا ہوا نہ جنازہ اٹھے گا اور نہ ہی کہیں مزار ہوگا امران نے جواب دیا تو سب بے اختیار ہس پڑے فون کی گھنٹی بجتے ہی سواکن نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس سواکن بول رہا ہوں سواکن نے کہا ہارڈی بول رہا ہوں بوس آپ فورا ہائی ٹاور پر پہنچیں امران نے اس کے ساتھ ہی ایک ہیلیکوپٹر پر سوار ہو کر بہری ایڈریارٹک کے اوپر سے گزرنے والے ہیں دوسری طرف سے کہا گیا اوہ اچھا میں آ رہا ہوں سواکن نے تیز رہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اسے ریسیور رکھا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر بعد اس کی کار انتہائی تیز رفتائی سے مغربی سمت دوری چلی جا رہی تھی جہاں قدیم دور کا ایک ٹاور ساحل کے اوپر بنا ہوا تھا جس میں کسی زمانے میں بحری جہازوں کی رہنمائی کے لیے لائٹ جلائی جاتی تھی لیکن اب یہ ویران تھا اور سواکن نے اس ٹاور پر ایسی مشینری اور آدمی بھیجوائے ہوئے تھے کہ جن کی مدد سے خلائی سیارے کے ذریعے وہاں سے گزرنے والے تمام تیاروں اور خصوصا ہیلیکوپٹروں کو چیک کیا جا سکیں کیونکہ اسے خرچہ تھا کہ کئی امران ایسا ہیلیکوپٹر نہ حاصل کرنے پائے جسے پانی میں اتارا جا سکتا ہو اور اس کی مدد سے وہ ہابرٹ میں داخل ہونے کی بجائے براہ راست پارٹن کی طرف پرواز کر جائے اور پارٹن کے قریب ہیلیکوپٹر کو پانی میں اتار کر وہ غوطہ خوری کرتے ہوئے پارٹن پہنچیں گو کہ وہاں پارٹن میں ایسی میدائل گنیں نصب تھی جو طویل فاصل پر رنے والے ہلیکوپٹروں کو بھی نشانہ بنا سکتی تھی لیکن سواکن یہی چاہتا تھا کہ امران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ اس کے ہاتھوں ہی ہو اس لئے اس نے یہ سب انتظامات کیے تھے تھوڑی دیر بعد اس کی کار لائٹ ہاؤس کے ایریے میں پہنچ کر رک گئے اور پھر سواکن نیچے اترا تو ایک طرف موجود اس کا ساتھی تیزی سے آگے بڑھا اور اسے سواکن کو سلام کیا یہ کار مناسب جگہ پر پارک کر دو یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے گرد چاروں طرف کھلی بالکونی تھی جس کے گرد پختہ ریلنگ بنی ہوئی تھی یہاں اس کھلی بالکونی میں ائر میزائل گن نصب تھی جو طویل فاصلے کے باوجود کسی بھی تیاریہ ہلیکوپٹر کو نشانہ بنا کر فضاء میں ہی تباہ کر سکتی تھی اندر کمرے میں چار مشینیں موجود تھی ایک سائٹ پر ایک مشین تھی جو مستطیل شکل کی تھی اور جس کے سامنے کرسی پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھی دوسری کرسی بھی موجود تھی جو خالی تھی باقی مشینیں خودکار تھی اور اندر کمرے میں صرف وہی نوجوان تھا سواکن کے اندر داخل ہوتے ہی وہ نوجوان اٹھ کر کھڑا ہو گیا کیسے اطلاع ملی ہے ہارڈی سواکن نے اس نوجوان کی طرف بڑھتے میں کہا تورنٹو سے ہمارے آدمی رونسن نے اطلاع دی ہے بوس کہ ایک گروپ نے انتہائی حساس ٹائپ کا اسلحہ اور ہیلیکوپٹر ایک کمپنی سے خفیہ طور پر حاصل کیا ہے رونسن کو جب اس بارے میں اطلاع ملی تو رونسن نے باقیدہ اس کی انکوائری کی اسے معلوم ہو گیا کہ اس گروپ کے چیف ریمزے کا تعلق پاکیشیا سے رہا ہے اور یہ ہیلیکوپٹر اور اسلحہ تورنٹو کے شمال مشرق میں واقع ایک ذریعی فارم میں پہنچایا گیا ہے رونسن کو یقین ہے کہ ہیلیکوپٹر اور اسلحہ یقین پاکیشیا ہی ایجنٹو کے لئے حاصل کیا گیا ہے ہارڈی نے جواب دیا لیکن یہ حتمی بات تو نہیں ہو سکتی سواکر نے کسی پر بیٹھتے ہوئے قدرے ڈھیلے لہجے میں کہا رونسن نے حتمی معلومات کے لئے اس ذریعی فارم کے گرد پکٹنگ کی ہوئی ہے وہ یہاں اطلاع دے گا اس لئے میں نے آپ کو کال کیا ہے تاکہ آپ اسے خود بات کر لیں ہارڈی نے کہا اور سواکر نے اسبات میں سر ہلا دیا آم ہیلیکوپٹر تو ان کے لئے فضول ہے اسے وہ سمندر کی سطح پر اتار ہی نہیں سکتے سواکر نے کہا رونسن کے مطابق تو یہ آم ہیلیکوپٹر ہے ہو سکتے کہ وہ اسے روبرٹ ہاربرٹ کے کسی ساحل پر اتار دیں ہارڈی نے جواب دیا اوہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے سواکر نے کہا اور اسی لئے میں مشین سے ہلکی سی سیٹی کی آواز سنائی دی کول آ رہی ہے رونسن کی ہارڈی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر ایک بٹن پریس کر دیا ہیلو ہیلو رونسن کالنگ اوہ بٹن پریس ہوتے ہی مشین سے آواز نکلی یس ہارڈی اٹیننگ یو اوہ ہارڈی نے جواب دیتے ہوئے کہا باس میں تورنٹو کے شمال مشک میں واقع ذریع فارم کے قریب سے کال کر رہا ہوں یہاں ایک بڑا ہیلیکوپٹر موجود ہے اور ابھی ایک کار یہاں پر پہنچی ہے جس پہ ایک عورت اور چار ایکریمین مرد سوار ہیں یہ لوگ اس فارم کے اندر چلے گئے ہیں اور دوسری طرف سے کہا گیا چیف باس یہاں پر موجود ہے ان سے بات کرو اور ہارڈی نے کہا اوہ اچھا اور دوسری طرف سے چونکر کہا گیا ہیلو رونسن میں سواکن بول رہا ہوں اس ہیلیکوپٹر کی کیا تفصیل ہے کس کم نہیں کر ہے اس کا نمبر اور اس پر کوئی خصوصی نشان ہو تو بتاؤ اور سواکن نے کہا چیف ابھی وہ آہاتے کے اندر ہے جب وہ اوپر فضاء میں اٹھے گا تو میں یہ سب باتیں چیک کر لوں گا اور رونسن نے جواب دیا اوکے یہ سب کو چیک کر کے تمہیں مجھے بتانا ہے اور سواکن نے کہا ایک منٹ بوس ہیلیکوپٹر فضاء میں بلند ہو رہے اور دوسری طرف سے کہا گیا احتیاط سے چیک کرنا اور سواکن نے کہا ہیلو چیف میں نے چیک کر لیا ہے اور رونسن نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے وہ تسائی تفصیلات بتا دی جو سواکن نے اس سے پوچھی تھی اس کا رخ کس طرف ہے اور سواکن نے پوچھا بہی رہے ایڈریارٹک کی طرف چیف اور دوسری طرف سے کہا گیا آنے والے افراد اس میں سوار ہیں یا نہیں اور سواکن نے کہا سوار ہیں چیف میں نے دربین سے چیک کیا ہے پانچ افراد سوار ہیں اس میں اور رونسن نے جواب دیا ٹھیک ہے تم نے وہاں اپنا کام بہرحال جاری رکھنا ہے اوور اینڈال سواکن نے کہا اور ہارڈی نے ہاتھ بڑھا کر بٹن آف کر دیا اب اس ہلی کوپٹر کو رینج میں لے کر چیک کرو آرسٹارٹ سے پہلے ہم ہم نے چیک کرنا ہے کہ کیا اس میں سوار ہمارے مطلوبہ لوگ ہیں یا کوئی غیر مطالقہ لوگ ہیں سواکن نے کہا یا بوس آرسٹارٹ سے ان کے اصل چہرے سامنے آ جائیں گے ہارڈی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور اس نے مشین کے مختلف پٹن پریس کرنا شروع کر دیا اسکین پر جماکے سے ہونے لگے اور پھر ایک منظر ساکت ہو گیا یا اسمان اور نیچے سمندر کا منظر تھا میں نے وہ سم سیٹ کر دی ہے جہاں سے ہیلیکوپٹر آئے گا ہارڈی نے کہا تو سواکن نے اس بات میں سر ہلا دیا اس کی نظریں اسکین پر جمع ہوئی تھی لیکن اسکین صاف تھی اور پھر کچھ دیر بعد اچانک سواکن اور ہارڈی دونوں چونک پڑے جبکہ اسکین کی ایک سم سے دھبا سا داخل ہوا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا یہ ہلیکوپٹر ہے اسے چیک کرو سواکن نے کہا تو ہارڈی نے مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا اور اسکین پر موجود دھبا تیزی سے بڑا ہوتا چلا گیا اب واقعی بڑا ہلیکوپٹر نظر آنے لگ گیا تھا تھوڑی دیر بعد وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ پوری سکین پر پھیل گیا اس پر موجود افراد سکین پر نظر آنے لگ گئے چونکہ ہلیکوپٹر کی سائیڈیں کھلی ہوئی تھیں اسٹیندر موجود افراد واضح طور پر نظر آ رہے تھے پائلٹ کے ساتھ ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جبکہ اکی بھی طرف تین مرد موجود تھے اور یہ سب ایکریمی تھے آرسٹارس آن کرو جلدی کرو سواکن نے کہا تو ہارڈی نے اسمات میں سر ہلا دیا اور مشین کو دوبارہ آپریٹ کرنا شروع کر دیا چونکہ مباد سکین پر نیلے رنگ پر سا پھیلتا چلا گیا ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے سکین پر نیلے رنگ کا پردہ سر تنگیا ہو اور اس کے ساتھ ہی سواکن اور ہارڈی دونوں اچھل پڑے کیونکہ اب اہلیکوپٹر میں موجود افراد کے چہرے بدل گئے تھے پائلٹ اور اکبی طرف بیٹھے ہوئے مرد ایشیا ہی تھے جبکہ سائیڈ سیٹ پر موجود عورت سویست نزاد تھی یہ عورت تو سویست نزاد ہے بوس ہارڈی نے کہا ہاں یقیناً اسے امران کی فرینڈ ہوگی بہرحال یہ ہمارے مطلبہ لوگ ہیں اب انہیں ہٹ کرنا ہے سواکن نے کہا تو ہارڈی نے دوبارہ مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا اس کے ساتھ ہی سکین پر موجود نیلہ پردہ غائب ہو گیا اور اب وہ سب دوبارہ اکریمین نظر آنے لگ گئے تھے ہارڈی مسلسل مشین کو آپریٹ کر رہا تھا اور ہیلیکوپٹر تیزی سے چھوٹا ہوتا جا رہا تھا پھر جب وہ سکین پر کے سینٹر میں آ گیا تو ہارڈی نے ہاتھ روک لیا میں سے ٹارگٹ میں لیلو بوس ہارڈی نے کہا اور پھر وہ کمرے سے ایک کونے میں موجود مشین کی طرف بڑھ گیا اس نے اس مشین کو آن کیا اور پھر اسے آپریٹ کرنے لگا اس کے ساتھ ہی سواکن کے سامنے موجود مشین کی سکین پر ایک سرخ رنگ کا دائرہ سا نظر آنے لگا دائرہ ہیلیکوپٹر سے کافی فاصلے پر تھا لیکن پھر وہ تیزی سے ہیلیکوپٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا اور چند ناموں بعد ہیلیکوپٹر اس دائرے کے اندر آ گیا تو ہارڈی تیزی سے مڑا اور واپس آ کر اس کرسی پر بیٹھ گیا جہاں وہ پہلے بیٹھا ہوا تھا اس کی پر ہیلیکوپٹر مسلسل نظر آ رہا تھا لیکن اب وہ مستقل طور پر دائرے کے اندر تھا ہارڈی نے اب سامنے رکھی مستطیل مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا اڑا دو بوس ہارڈی نے کہا ہاں سواکن نے جواب دیا تو ہارڈی نے ایک سرخ رنگ کے بٹن کو پریس کر دیا اس کے ساتھ ہی مشین سے ہلکی سی سیٹی کی آواز سنائی دینے لگی ہارڈی نے ہاتھ پیچھے کر دیا چند نمبو بعد اسکین پر سرخ رنگ کا ایک چھوٹا سا تیر نظر آنے لگا جو انتہائی تیز افتائی سے ہلکاپٹر کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا اور ہارڈی اور سواکن دونوں سانس روکے بیٹھے تھے ان کی نظریں جیسے اسکین پر چپک سی گئی تھی اور چند نمبو بعد وہ تیر اس ہلکاپٹر سے ٹکرائیا اور اس کے ساتھ ہی ہلکاپٹر یکلخ شولے میں تبدیل ہو کر نیچے گرنے لگا اور چند نمبو بعد وہ شولہ سمندر پر گرا اور پھر یہ شولہ سمندر پر پھیرتا چلا گیا اور پھر غائب ہو گیا اب اسکین صاف تھی وکٹری گریٹ وکٹری یہ سب ہلاک ہو گئے وکٹری سواکن نے اچھل کر کھڑے ہوتے میں کہا اس کے چہرے پر بے پناہ مصرد کے تاثرات ابر آئے تھے اور ہارڈی بھی اٹھ کھڑا ہوا اس کا چہرہ بھی مصرد کی شدت سے تم دمارہ تھا آؤ اب لانچ پر جا کے ان کی لاشی نکلوائیں سواکن نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا آپ کو بروقت مل سکے